اسلام علیکم آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں اسیمو باسی اور آج میرے مہمان ہے جی عمر چیمہ صاحب ملک ممتاز صحافی ہیں ملکی حالات پر بھی بات کریں گے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کل ان کے ٹویٹس بڑے وائرل ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے باتیں ان کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ آج کل کیسے ٹویٹس کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ملکی سیاست کس کروٹ بیٹھنے جاری ہے حالات کیا چل رہے ہیں حالات حاضرہ پر بات ہوگی تو عمر چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا تو پہلے میرا خیال ہے آپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی ٹویٹس آج کل بڑی آ رہی ہیں کل بھی آپ نے ڈی جی ایس پی آر کا پورا کلپ شیئر کیا ہوا تھا کہ یہ بہت اچھا مقالمہ ہے اس کے علاوہ کلپ پرسوں آپ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کی ہوئی تھی کہ جی فوجی عدالتیں ہونے بھی چاہیئے اور آپ نے کہا تھا کہ تین مینے کی ڈیٹینشن کا بھی قانون اچھا ہوتا ہے تو کئی ہمارے دوستوں کو یہ اس پہ اتراز ہوا کہ جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو تو کوئی اتراز نہیں ہے مجھے بھی ہوئے ہیں آپ پتہ ہیں آپ اپنا اتراز نہیں ہیں مجھے کل والے کلپ پہ ہوا ہے فوجی عدالتوں پہ آپ کو کوئی نہیں نہیں وہ جو تین مینے کی ڈیٹینشن والا آپ مجھے کافی دفعہ کر کے مجھے کنوینس کر چکے ہیں لیکن یہ والی بات تھی کہ اس پہ اس پہ یہ تھا کہ آپ کی وضاحت کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے وضاحت دی ان کی طرف سے جو تنقید ہو رہی تھی کلپ کے والے سے لیکن آپ نے بھیجا تو لگا یہ کہ شاید آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ دیکھیں اصل بات تو یہ تھی آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں وسیم آپ مجھے پرانا جانتے ہیں آپ کو یہ سوال نہیں کرنے چاہیے بات یہ ہے کہ میں اپنی فریڈم کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے پسند نہ ہو تو میں کوئی اس کو ٹویٹ کر دوں یا کوئی فرمیشی قسم کے کسی کو خوش کرنے کے لیے میں کروں مجھے جو بات اچھی لگتی ہے وہ میں کرتا ہوں اور میں آرگومنٹ پہ بلیف کرتا ہوں جو ایک آرگومنٹ کی پاور ہے میں اس پہ بلیف کرتا ہوں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میرے پہ کسی کو اتراز ہے مجھے بتائے کہ کیا اتراز کیا ہے اچھا کوئی اتراز ہوتے ہیں کہ جو آپ کے سوشل میڈیا پر سیٹل نہیں ہو سکتے ادھر جو ہے نا وہ فکرے بازی ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھر جو ہے ادھر لوگوں نے تیع کرنا ہوتا ہے کہ کون ٹھیک ہے رہا ہے کون گلت ہے اچھا اور لوگ جو تیع کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا جتنی ان کے پاس انفرمیشن ہے جو ان کا ایک ذین بنا ہوئے ہے وہ اس میں لیات پہ تیع کر رہے ہوتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ مجھے یہ جو اس فریڈم ہے اس کی وجہ سے مجھے میں ہر چیز کے لیے تیار رہتا ہوں وہ جو کل آپ ٹویٹ کی بات کر رہے تھے نا وہ ٹویٹ تھا بسیکلی پی ٹی ایم کے حوالے سے تھا ایک سٹوڈنٹ تھا غالباً یہ ایک ایڈٹ کالی کوہارٹ میں کوئی ان کا کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر ادھر گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی اس نے سوال کیا کہ جی انہوں نے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں آپ کا اس میں کیا جواب ہے تو مجھے فرینکلی نہیں کہ وہ جواب بہتر لگا بہتر اس سینسل میں لگا کہ جو میں اس چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ الٹی میڈلی نہ ہر دو جو فری کین ہیں نا ان کا کوئی نہ کوئی اپنا ایک موقف ہوتا ہے تو آپ کو پرسپیکٹیو کو انڈسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اور ہو سکتا ہے کہ کل کوئی منظور پشتین کو ایسی بات کرے یا میں اس کے ساتھ ملوں مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں اور مجھے اس میں ملنے میں بھی کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی میں نے کچھ ٹیک کی ہے کہ میں نے ایک لائن لے لی ہے تو میں دوسرے بندے کو نہیں ملنا ٹھیک ہے میں تو سب کو ملنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور میں جو مختلف پرسپیکٹیوز ہیں میں ان کو اپریشٹ کرتا ہوں کہ لوگ کس کس طرح سے یعنی کہ ان کو جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کو دنیا کیسی نظر آ رہی ہے نہیں لیکن حالی میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کو ایک ہی پرسپیکٹیوز اچھا لگتا ہے اور باقی پرسپیکٹیوز کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی خاص اور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے حق میں تو کبھی آپ نے ان کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیا نہیں میں کیا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں مطلب یہ کہ کبھی کبھی شاید ان کی بات بھی ٹھیک ہوگی ان کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے جی ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ اچھا میرا میرا اس والے سے جو ہے نا ایک موقف رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انفارچنٹلی کہ یہ جو ابھی جو ہمارا ایک پولیٹیکل میس ہے یا کرائسز ہے اس کا جو حالیت تاریح ہے اس میں آغاز پی ٹی آئی نے کیا تھا جو انتقام کی سیاست ہے وہ پی ٹی آئی نے شروع کی تھی ٹھیک اب یہ ہے کہ جو دوسری سائیڈ ہے جو کہ کسی ٹائم عمران حان کی وکٹم تھی اب عمران حان ان کا وکٹم ہے اور وہ بھی اس خوف سے لگے ہوں میں ہے کہ یہ واپس آئے گا تو یہ ہم سے بھی زیادہ کرے گا ٹھیک ہے میں تو یہ بات کرتا ہوں پہلی بات تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کبھی آپ نے سنیا کہ پی ٹی آئی نے اس چیز پر اس کو تسلیم کیا کہ ہم غلط تھے یہ تو خیر نہیں ہوا اب وہ اگر نہیں کرتے تو کیا ان کے اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے آگے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ ہم غلط کر رہے تھے ہم آئندہ یہ رپیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں تو پی ٹی آئی کا میرا ہے یعنی کہ میرا کوئی ایسا نہیں لیکن ایک موقع پہ اگر ایک چیز غلط انہوں نے کی پی ٹی آئی نے کی اب اگر ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ غلط ہے اور ابھی کہنا چاہیے غلط ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے ٹھیک ہے میں کہوں جی کہ میں جو اس کو کنڈیم کرتا ہوں پھر جو ہے میں کسی کو ماروں ہوں ہاں یعنی کہ آپ جو ہے کوئی دو تین مار دیں پھر میں کہوں جی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں میں تو ایک در میان میں اس عمال ہو رہا ہوں جی کنڈیم نیشن میں میری اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے مجھے تو یہ چاہیے کہ یار یہ جو لیکن ہسٹری کے رائٹ سائٹ پہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ آپ کھڑے دیا میں بتاتا ہوں نا یعنی کہ یہ ہے کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ تھپڑ مارنے والا سسلہ بند کیسے ہو سکتا ہے میں تو اس کی بات کرتا ہوں کہ یار یہ شروع ہو گیا ہے پہلے ایک نے کی جاتی اب دوسرے نہیں کی ہے اب جو ہے کہ پہلے کوئی چانس ملے گا وہ پھر کرے گا جو ایک ٹائم پہ وکٹم ہے دوسرا اگریسر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو ہے نا سٹیٹس چینج ہوتا رہتا ہے میں کنفلکٹ سٹیڈیز پہ میں نے ماسٹر بھی کیا ہوئے لندن سکول آف اکنامک سے اچھا ادھر یہ بات ہوتی تھی جو کنفلکٹ ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو کئی سکالر جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ کنفلکٹ جو ہے نا اس میں گریونسز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہی ہوتی ہیں اچھا دوسرا ایک سکول آف تھارٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کنفلکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادتیوں سے شروع ہو لیکن اس میں ایک لالچ کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے جنہیں کہ بہت سار گریڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے کوئی جو جسرہ وار اکانومی ہوتی ہے تو الٹی میٹلی نا وہ ایک ویشوس سائیکل بن جاتا ہے ٹھیک ہے کہ جس میں ایک بندہ ایک ٹائم پہ وکٹم ہوتا ہے دوسرے سٹیج پہ اگریسر ہوتا ہے تو الٹی میٹلی اس کا حل تلاش کرنا چاہیے نا میں تو حل کی بات کرتا ہوں حل جو ہے حل کا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ پہلے ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ ہم جو ہے نا پرابلم جو ہے نا اس کو ایڈنٹیفائی کریں ہر طرف سے پرابلم ہوتا ہے پرابلم بتائیں جی کہ فلان ہے یہ پرابلم اب میں نے کچھ دیر سے میں نے یہ سوچا کہ یار اس کا سلوشن بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وٹ ہیز ایس سلوشن یا تو ہمیں لوگوں پر غصہ آئے کہ ہم ان کو سلوشن دیں اور وہ اس پر عمل نہ کریں تو ہمیں سلوشن کی بھی تو بات کرنی چاہیے اچھے اس میں میں نے مجھے لگا کہ لوگ نہ سلوشن میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے ہر ایک کی جو جو سائٹ ہے نا وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری فیور میں بات کرے تو میں تو مجھے لوگ اپنے اپنے انداز میں لگے رہتے ہیں میں ایک ٹائم تھا کہ دوزار دس سے پہلے جب میں کیڈنیپ نہیں ہوا تھا آئی سے انہیں مجھے کیڈنیپ کیا دوزار دس میں اس سے پہلے کہ لوگ کہتے تھے جی کہ مجھے شاید ایجنسیاں والے خبر دیتے ہیں انہوں کہ میں نے کبھی ان سے بھی نہیں لی اور مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ویسے کسی سے لینے سے میں اس چیز پہ اپالوجیٹک نہیں ہوں میں جس سے بھی لوگ میں اس کو کہتا ہوں کہ میں اس کو انڈیپینڈنٹلی چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ جو بھی دے وہ ایجنسی والا ہو یا نان ایجنسی والا ہو اچھے جب میں کیڈنیپنگ والا واقعہ ہوگا تو اس کے بعد بھی میں نے آ کے سوچا یار کے سلوشن گیا ہے نفرت کو میں نے کبھی مسئلے کا حال نہیں تصور کیا ٹھیک ہے کہ میں ہار ٹائم گالیاں دیتا رہوں تو اس سے مسئلہ حال نہیں ہوگا تو میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جنہوں نے مجھے میرے پر ٹارشر کیا تو میں نے سوچا کہ یہ تو مجھے جانتی نہیں تھے ان کو کیا بتایا گیا ہوگا بعض اوقات غلط فیمیوں کی بنیاد پہ بھی میس انفرمیشن کی بنیاد پہ بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کا کوئی لا نہیں ہے یعنی کہ ویسے تو ایک لا لیسنیز پورے ملک میں ہے لیکن کوئی ایک لیگل فریمورک کو قانونی ڈانچے تو بنے ہوئے ہیں ان کا بنائے ہی نہیں گیا تو میں نے اس ٹائم بھی مارک آ کے آ کے بھی میں نے تین آرٹیکل لکھے تھے کہ ایجنسیز کی لیجسلیشن ہونی چاہیے ان کے لا بنائے اب یہ گورنمنٹ نہ بنائے میں کیا کروں یعنی کہ مختلف ٹائموں پر یہ رہے ہیں اور یہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہ اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں اور اس میں سب شامل ہیں پی ٹی آئی کی بات کر لیں پی پس پارٹی کی کر لیں نون لیگ کی کر لیں ان کی کوششی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایجنسی ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اس کی ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے جب جو ہے اپوزیشن میں ہوتی ہے رونہ شروع کر دیتے ہیں تو الٹی میٹلی وہ بھی سلوشن اطلاش کر رہے ہیں اور ہم جو ہے نا ایک بڑے ایک منحوس سے دائرے میں جو ہے نا ایک وہ دائرے کے سفر میں چل رہے ہیں اسے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا تو اس لحاظ سے ہے یعنی کہ آپ جو دوسری بات کر رہے تھے فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی فوجی عدالتیں ہونی چاہیئے میرے خیال میں آپ نے کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ تین مینے کی جو ڈیٹینشن کی پاور ہے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ سالہ سال تک رہے ہیں اس کی کیا میں کیا کیا تھا بیسکلی یہ جب چھبیسویں یعنی ترمیم پہ بات ہو رہی تھی تو اس پہ میری کوئی جو بات ہوئی گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی ہوئی تو کیا آکے بھئی مولانا کس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلتا تھا جی کہ کوئی درمیان میں ملٹری کورس کا بھی ذکر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی اپیکس کمیٹی میں یہ کوئی ڈسکیشن ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو شورش زیادہ لاکھے ہیں ٹھیک ہے وہ بلوجستان کے ہوں یا کے پی کے ہوں ادھر جو ججز ہیں وہ اتنے انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ وہ فیصلے نہیں کر پاتے ہیں ایک یہ ایک پرسپیکٹیو ہے اچھا اور اس کی ایک ایک اگزمپل یہ بھی ہے کہ جو ٹانک ڈسٹرک ہے ڈی آئی ہان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے ساری جو عدالتیں ہیں وہ ڈی رائے سمائل ہان میں شفٹ ہو گئی ٹھیک ہے کہ اتنی انسیکیورٹی ہے ادھر سے ایک جاج صاحب جو ہیں کوئی سیشن جائی تھے وہ پہلے کیڈنیپ ہو گئے تھے اب جب آپ اس طرح کے انوائرمنٹ میں میں اور آپ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں تو ہم انڈیپینڈل ہی نہیں کر سکتے یہ بات کئی صافیوں نے ہم ہے کئی صافی بائی لین نہیں دیتے ان علاقوں میں کیونکہ ایک سائیڈ کے حق میں کریں سٹوری تو دوسری نراز ہوتی ہے دوسرے کے کریں تو اس میں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایک فیسلس کورس بنا دیں کہ اتنا وہ نظر ہی نہ ہے پتہ ہی نہیں جاری جاج کون ہے ہاں سیکرٹ ہوں کہ ان کی یہ بھی نہ ہو کہ کوئی اخبار والے ہی رپورٹ کر رہے ہوں جی کہ وہ فلان جاج نہیں فیسلس سنا تھا یہ جو لوگ وارن ٹیرر میں بھی جاتے ہیں یہ میں نے دیکھیا ہے کہ بعد میں بڑی بڑی دیر تک آپ نے یہ ہائیڈنگ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک دفعہ ایک کوئی فوجی افسر سے ملا ہو در نا راولی کینٹ میں تو اس نے مجھے کوئی نام اور بتایا جیسے کہ میں عمر چیمہ ہوں تو اس نے مجھے عمر بتایا ادھر جا کے میں نے پتا چلا کہ اس کو سارے چیمہ کہہ رہے ہیں فار ایکزمپل اس کا نام میں نے کہا کہ آپ نے مجھے نام کیوں بتایا اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ میں نے سواد میں سرف کیا ہوئے ملٹنسی جب تھی اور آپریشن بڑا ہوا اس نے کہا ابھی تک مجھے کالیں آتی ہیں اس نے اپنا اپنا جو ہے نا حلیہ بھی بدلا ہوئا تھا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے چیمہ کے نام سے میں ایک ایک ایکزمپل دے رہا ہوں وہ چیمہ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ میں سیکنڈ نیم کی وجہ سے زیادہ جانا جاتا تھا تو میں اب زیادہ نا فرسٹ نیم سے ہوتا ہے کہتا ہے مجھے ابھی بھی کہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ میں ادھر آئیدھر آئے ہوا تھا گجرم والا میں میں نے سوچا آپ کو مل لوں تو میں جو ہے نا کوئی بہانہ لگا دیتا ہوں کہتا ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کس جگہ پتا ہوں ٹھیک ہے تو یا تو آپ کو فیسلس کورس بنا لیں یا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شورش ددہ علاقے ہیں ادھر کوئی یہ پورے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی تھی میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا جو ایک یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال بے شک نہ ہو نہیں نہیں میں پی ٹی آئی کا یار مجھے یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو کہ میں نے کون سا یعنی کہ ان کو آگے ریپلیس کرنا ہے ٹھیک ہے میں اچھا دوسرا جو ہے یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے کتنی دیر سے ہمارا آئیشو چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دوزار چھے میں میں نے اس پر لکھنا شروع کیا تھا دوزار چھے سے بھی شاید پہلے کو دوزار پانچ میں میں نے لکھنا شروع کیا تھا میرا دعویٰ نہیں ہے لیکن جو آمنہ مسوط جنجوہ ہیں ان کے جو آرٹیکلز ان پر جو ہائلائٹ ہونا شروع ہوا ان کا کیس ان کے میاں کا میں پہلے لوگوں میں سے تھا جو ان پر لکھنا شروع ہوا دی نیوز میں لکھا دی نیوز میں لیکن ابھی تک مسئلہ کیوں نہیں حال ہو سکا اب جو ہے ہم دوزار چوبیس میں آگئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم جو ہے پاپلر سلوشن تلاش کر رہے ہیں تو وہ حال نہیں ہو رہا اب جو دوسری سائیڈ ہے فار ایکزیمبل انہوں نے کو دس بندے اٹھا لی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سات بے گناہ ٹھیک ہے تین جو ہیں ہو سکتا ہے مجرم اب جو کنفلکٹ کا ایریا وہ گری ایریا ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس میں کئی جو ہیں بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ سال ہا سال اسی طرح ڈیٹینشن میں رہیں اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ان کی فیملیز بچاری جو ہیں وہ تب سے یعنی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گلیوں میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے اور مختلف پریس کلب میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے جوان ہوئے تو کیوں نہیں آپ کو ایسا طریقہ نکالتے کہ بھئی آپ اس چیز کو لیگلائز کریں تین ماہ گی ان کو ڈیٹینشن اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ پہلے انہوں نے دوزار چودہ کے بعد دی تھی دوزار چودہ میں جو اے پی ایس کا ہوا تھا معاملہ اس کے بعد انہوں نے سانسٹ کلاس کے ساتھ کہ مثلا جی کہ دو سال یا تین سال کے لیے آپ کو ڈیٹینشن پاور دیتے ہیں تو آپ وہ دیں بجائے اس کے کہ آپ کا بندہ سال ہا سال غائب رہے یا ملے ہی نہ کبھی اور اس کو کوئی اون بھی نہ کرے اگر آپ ادھر کر لیں گے آپ فار اگزیمپل کسی ایجنسی کو یہ پاور مل جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجنسی کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا ان کو ٹونٹی فور آر کے اندر اس کو عدالت میں پیش کریں گے بتائیں گے جی کہ یہ بندہ ہمارے پاس ہے ایک تو یہ ان کی گارنٹی ہوگی نا کہ پھر اس کے بعد اگر بندہ کو اس کی زندگی کے ساتھ کو مسئلہ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے نا جنہوں نے اونرشپ لے لی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ تین مہینے بعد تین مہینے تو میکسیمم نا یعنی کہ آپ یہ کہیں جی کہ پندرہ دن کے لیے یا میکسیمم جو ایکسٹینڈیبل ہے وہ تین ماہ تو تین ماہ کے بعد اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے ان کو بندہ چھوڑنا پڑے گا تو میں تو سلوشن کی بات کر رہا ہوں یہ جو بعض لوگ اکل کے اندے ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں وہ حل کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ حل کریں جو وہ کیا نام ہے وہ منگل صاحب جو آخر منگل انہوں نے جو مسنگ پرسن کمیٹی کا وہ بنے تھے کوئی سربراہ بنے تھے کیا انہوں نے سلوشن دے لی ہے وہ حل ہو گیا ہوتا ہی ہے کہ یہ جتنے بھی پولیٹیشن ہے جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ مسنگ پرسن کے چیمپین بن جاتے ہیں گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی ہم جو لوگ ہیں جب ایک پاپولیس سلوگن اس کے پیچھے جاتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے لیے ایک سپیس کریئٹ کر دیتے ہیں ہم مسئلہ کا لوگوں کا درد کا مدعوی نہیں کرتے کیونکہ ہم انپاپولر نہیں ہونا جاتے کیونکہ کوئی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو ہو سکتا ہے فائدہ ہو رہے ہیں لیکن ان کو بظاہر انپاپولر لگیں لیکن ہم سٹینڈرس نہیں لیتے لیکن آپ آپ ٹوٹر پہ لیٹ لی کبھی بھی آپ کو یعنی کبھی تو اس حکومت کی غلطی آپ کو نظر آتی ہے کبھی پی ٹی آئی کی غلطی نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی غلطی نظر آتی ہے آپ کبھی اس کا ایکسپریس نہیں کرتے یا کرتے ہیں یار میں جو ہے نا ایک تو میں یہ فیل کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں سے انکالے بغیر وہ آپ کیا ہی نہیں سکتے کہ اس مسئلے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے ان کا رول ہے یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم دو فریقیوں تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہو ایک ٹائم پہ چار فریقیوں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو تو اس کو تو نکالنا ہی مشکل ہے ٹھیک ہے اب دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ بار بار ہم ظاہر ایک ٹائم آتا ہے جب ہم بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں بدل رہی ہیں فار ایکزمپل کہ جب لائرز مومنٹ چل رہی تھی مجھے یاد ہے کہ میں کہیں آٹ آف کنٹری جاتا تھا تو کوئی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا پاکستان بدل گیا لگتا تھا کہ چیزیں بدل گئی ہیں بلکہ جب ہم نے جرنلزم شروع کی اس ٹائم جو ایجنسیز کا ذکر ہوتا تھا تو زیادہ لوگ لیکھتے ہوتے تھے حساس ایجنسی میں ایک سوال ہوتا تھا میری ذہن میں کہ یاد یہ ہم جو حساس ایجنسی کا کام کی بات کر رہے ہیں اور تمام غیر حساس کام بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں شروع میں جن لوگوں نے نام لینے شروع کی ان میں میں بھی شامل تھا آئی ایس ای نے یہ کیا ایم ای نے یہ کیا اور آپ وکٹم بھی رہے ہیں ہمارے لکھیوں پر چل بھی جاتے تھے اور ہم بڑا خوش تھے کہ ہم جو ہے نا we are we are the people we were waiting for یعنی کہ ایک طرح سے کہ ہم چار تھے کہ چینج ہوئے تو ہم جو ہے نا we have become part of change اس کے بعد جو ہمیں میڈیا کی فریڈم ملی لائرز مومنٹ ہمیں لگا کے صورتحال بدل گئی ہے انفارچنیٹلی دوزار چودہ کے بعد پھر ریورس ہونا شروع ہوگی ٹھیک ہے ہم جو ہے ہم نے کیا گین کیا کیا ہمیں آگے جانا چاہیے تھا ہم تو پیچھے کو ہم نے گیر لگایا ہوگا ٹھیک ہے آپ کے نظر حل کیا ہے پھر اچھا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں انہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو ہم چاہتے ہیں نا خاص رول ہو سردوں کے حفاظت تک ہو نہیں نہیں وہ تو فوج کا رول ہوگیا نا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے یہ پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہوگی نا کہ جو ملٹری جو ہے وہ تیہ کر رہی ہے کہ جو ہے ہماری سیاست بھی کیسے چلنی چاہیے ہماری گورنمنٹ کیسے چلنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے اگر میں کوئی اپنی کمزورییں چھوڑوں گا تو میرے محالفین جو ہیں وہ میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو ایک یہ ہے کہ میں ایک فریق کو اپنے سے طاقتور سمجھتا ہوں تو جب تک میں اپنے آپ کو سٹرانگ نہیں کروں گا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا صرف اس کو لانتان کرنے سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا دوسرا مجھے اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ رہے ہیں کہ جونسی پارٹی آتی ہے ایک ٹیم ان کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے پھر ان کے ساتھ چل پڑتی ہے آپ کی ڈیپینڈنس ہے ان پر ٹھیک ہے کہی لحاظ سے آپ کی ڈیپینڈنس ہے ٹھیک ہے آپ وہ ڈیپینڈنس ختم کریں اور سب سے اہم بات جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اصل میں انفارچنیٹلی انہیں کے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ بھی ان کا وکٹم کا سٹیٹس رہا اور جو وکٹم میں نے اس کی ہم کبھی کیا ہم پہ اتسلط ہے دوسری طرف یہ بیروکریسی کو جس طریقے سے ملازموں کی طرح ڈیل کرتے ہیں یعنی کہ نوکروں کی طرح ٹھیک ہے ان کا کوئی ٹینیور پروٹیکشن نہیں ہے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ نہیں ہے اور ایونچولی آپ کا انحصار جو ہے ان پر جانا شروع ہو جاتے ہیں آپ اپنی بیروکریسی کو ٹھیک کریں میرے پاس اگر چائز ہو تو میں تو جو آپ کو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کیلئے سلوشن میں وہ کروں گا کہ یار میں جو ہے نا میں کسی کی عطاعت میں پسند نہیں کرتا میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ میں اپنے خیالات میں بڑا انڈیپینڈنٹ ہوں ٹھیک ہے اگر میں یعنی کہ مجھے آپ کی میری آپ پر ڈیپینڈنٹس ہے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ مجھے آپ کی ضرورتی آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں لیکن میں چاؤں گا کہ میری ہارڈ ٹیم آپ پر ضرورت نہ ہو کہ آپ میرے پر کٹھی ڈال لیں تو ہمیں اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہیں اب یہ ہے کہ جو مجودہ کرائیسز پیدا ہوئے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کر دیا ہے یہ جو پراجیکٹ عمران ہاں نے یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ لانچ کیا تھا ٹھیک ہے یہ تو پی ٹی آئی بھلے اکنالی نہیں کرتے کہ آپ ہماری جو انٹری آئی 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 وپڑی آئی 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 امران ہان پرائم میرسٹر بنے ہیں ہم وہ ان کی وجہ سے بنے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے لیکن میں اس چیز پر بھی بلیف کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سٹیج پہ جا کے پول بیک کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے کہ جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم پیچھے جائیں عمران ہاں نے انہوں فیر جڑہ نے تو بوجھ کے لائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ فسے ہو میں ہیں دوسرے بھی فسیوں میں ہیں اس ٹائم وہ نکلنے بھی چاہیں وہ بھی نہیں نکل سکتے اس ٹائم جو میس ہے یعنی کہ کوئی بندہ سلوشن دینا جائے وہ بھی نہیں نکل سکتا یعنی کہ اتنا جو ہے نا گڈ مٹ ہوئی ہوں یہ چیزیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو میرے خیال میں یعنی کہ میں اس کو چھوڑیں کہ میرے خیال میں مجھے اس پہ زیادہ غصہ آئے گا کہ جو سلوشن کا حصہ نہیں بن رہا اس میں آپ کہیں جی کہ امران حان کو کہ اگر آپ نے پالٹکس کرنی ہے تو آپ جو ہے نا کچھ رولز آف گیم کو فالو کرنا ہے کچھ حصول ہے کہ جن پہ یعنی کہ میں جنرلیزم کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی حصول ہوں گے نا کہ جنرلیزم ایسی کرنی یہ تو نہیں کہ جو میرے جی میں آیا وہ جنرلیزم تو نہیں ہے مستر کون سے رولز فالو کریں امران خان محمد دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو نفرت کی سیاست ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے آپ کی جو سیاست ہے نا نظریات پر ہونی چاہیے نظریات جو ہیں آپ کے ایکانومی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں یا سے امریکہ میں یہ چل رہا ہوتا ہے ان کی کیا زیادہ ہوتی ہے پالٹکس وہ جو ہے ان کی سب سے بڑی گال ایبن جو ٹرمپ نکال رہا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو اس کو کہ مارکسسٹ ہے جو ان کی جو انہیں کہ وہ تقسیم اس بنیاد پر پیدا کر رہا ہے لیکن جو ہے ان کی یہ ہے جو کہ ایکانومی جو ہے اس میں لبرالائزیشن ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ ٹیکس کم ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے کہ آپ آئیڈیاز لے کر آئیں کہ آپ کے پاس آئیڈیاز کی پاور ہونی چاہیے گالیوں کی پاور نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ڈس انفرمیشن کی پاور نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے محالفین جو ہیں ان پر بس الزام لگاتے رہیں ہمارا جو آرگومنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا تھا اس نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے یہ آرگومنٹ تو نہیں ہے what about reasons what about رہی ہے یعنی کہ اس علاوہ کوئی ہو نہیں رہا اور جب تک یہ چیز یاد رکھیں جب تک کچھ اصولوں پر اتفاق نہیں ہوتا کہ سیاست میں ہم نے کوئی گالی کو کسرہ نکالنا ہے نفرت کو کسرہ نکالنا ہے یہ آپ کا crisis نہیں رکھے گا یہ اگر آپ جو ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ٹائم جو ہے وہ گالی نہیں دے رہا آپ دے رہے ہیں تو اگر آپ کی گالی میں اتنی وہ اتنی consequential ہو سکتی ہے کہ اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ بھی دیکھ لیں ادروائز تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو دن میں دن اپنی space lose کر رہے ہیں ہم نے کوئی space gain کی ہے ہم سے مراد civilian کی بات کر رہے ہیں ہاں یعنی کہ overall even code جو ہے اس نے space lose کی ہے یعنی کہ even code کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنی ان کو ازادی تھی پہلے ایک تو یہ ہے نا جی کہ ان سے power curtail ہوئی ہیں تو اس کو دوسرا طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ جب سے ان کے پاس اپنے جاجت مرضی کے لگانے کی power تھی تو انہوں نے کتنے merit پہ لگائے ہیں یا ابھی جو ہے یعنی کہ ہمیں سب کا یہ خیال ہوتا ہے جی کہ منصور شاہ صاحب جو ہیں ان کو بننا چاہیی تھا جی ان کو نہیں بننے دیا گیا مجھے ذاتی طور پہ بھی یعنی کہ شاہ جی پسند ہے مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچ ہے کہ ایک پرائیم نیسٹر جو ہے یعنی کہ وہ بھی elect ہو گیا تھا تو یہ کس طرح ایک بونڈے طریقے سے اور without any merit انہوں نے پرائیم نیسٹر بھی نکالیں اوبرال جڑیشری کی بات ہو رہی ہے نا اس میں منصور علی شاہ کی بات نہیں ہو رہی لیکن یہ ہے کہ جب ادارے کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر افراد اس میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آج بات ہوگی تو اگر کسی نے فیض نے کسی کے ساتھ جنرل فیض کے ساتھ کیا تو موجودہ والے کہیں گے جی ہم جنرل فیض نہیں ہے وہ فراد پہ نہیں آئے گی وہ پھر ایسے ادارے کے طور پر بات آ جاتی ہے اچھا چلے اب فیوچر کا بتائیں عمران خان صاحب کو رہا ہوتے وہ دیکھ رہے ہیں ٹرم صاحب کے آنے کے بعد لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ٹرم جو ہے وہ اتنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ٹرم جو ہے اب یہ اگین وہ جو بعد میں dependence کی کر رہا تھا نا کہ ہم جو نخرے زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں establishment کے تو ہماری ان پر کی معاملات پر reliance ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح جو پاکستان اور انڈیا کے اور امریکہ کے relationship ہیں وہ depend کرتا ہے کہ امریکہ ہمیں کیا دے رہے ٹھیک ہے یا ہم جو ہے ہمارا نات کا کس طرح بند کر سکتا ہے اور امریکہ کے پاس اس ٹائم ایک ہی weapon ہے آئی ایم ایف ہے ٹھیک ہے کہ یعنی کہ آئی ایم ایف جو ہے کبھی ہم نے زندگی میں اتنے تلے نہیں کی ہے جو کہ کچھ سالوں سے کر رہے ہیں خاص طور پر کہ جب سے افغانستان سے یہ امریکہ کا پول آؤٹ ہو ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکن جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی عام ٹویسٹنگ کرتے تھے کہ جو بھی ہو آپ ان کا مسئلہ آل کریں ایک ٹائم پہ یہ رپورٹ ہوا تھا ڈیورٹ پیٹریاز جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو چیف ایکزیکٹیف سے جا کے ملا ایم ڈی سے اس نے کہا رہی کہ ان کے جو ہے نا ان کو آپ کس جاری کریں ان کے یہ چیزیں ٹھیک کریں کیونکہ ان کو پاکستان کی ضرورت ہے اب جو ہے وہ بعض وقت وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی نیوٹرالیٹی جو ہے وہ ہمارے گینس چلی جاتی ہے بعض وقت جو ہے ان کو کوئی آنکھ مار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے ضلیل ہوتے رہتے ہیں ادھر ایڈیاں رگڑتے رہتے ہیں تو ایک ہے ان کے پاس لیکن کیا امریکہ یعنی کہ جو ٹرمپ ہے اس کے لیے یہ چیز اتنی کیوں امپارٹنٹ ہے کہ وہ اتنا زیادہ پاکستان کے ساتھ پرسنل ہوگا کل اس کو ضرورت بھی پڑھ سکتی پاکستان کے حوالے سے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ ٹرمپ کے جو ہے اس کے پاس تو پورا ایک تھیٹر تیار ہے وہ تو یہ چاہ رہے ہیں بلکہ کہ جو یہ جو یوکرین والی بار ہے اور یہ گزہ والی ہے یہ بند ہوں میں جو اپنا زیادہ فوکس ہے وہ چائنہ پر کروں اور ایسٹ ایشیا پر کروں اس کا ایسٹ ایشیا والی سائٹ پر زیادہ فوکس ہے جاپان والی سائٹ پہ جو نارت کوریا ہے یا ان والی سائٹ پر اس کا زیادہ فوکس ہے یا میڈل ایسٹ کی طرف اس کا زیادہ فوکس ہے تو ہم تو اتنا زیادہ اور پھر ان کی جو آگے ایڈمسٹیشن آئی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اتنے کنسرن نہیں ہے اتنا ہو سکتا ہے کہ جب وہ پاکستان کو اتنا پسند نہیں کرتے تو مجودہ گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ جو ہیں ان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے کوئی ٹرم جو ہیں وہ عمران حان کی حق میں کو ٹویٹ کر دیں اور یہ جتنا یہ آپ نے آپ کو ثابت کرتے ہیں جی کہ جیسے ان کا کوئی بڑا تلق ہے اتنا تو یہ پی ٹی آئی کے پرابیگنڈا کا کمال ہے کہ وہ تھوڑی سی بات کو اتنا بڑھا سکتے ہیں وہ تو پہلے اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی جب اس کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا کو ریڈ آؤٹ جاری کیا تھا تو اس میں ٹیریفک گائے اور یہ وہ انہوں نے تو وہ باتیں تو اس نے اس ٹائم بھی کی تھی ہاں یہ ہے کہ جو اس ٹائم ہماری ڈیاسپرا کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانی امریکہ میں وہ کوئی لگے رہتے ہیں پہلے بھی تو وہ کوئی پوش کر کر کے تو کوئی ایک ٹویٹ کرا لیں اس سے زیادہ جو امریکہ پہلے جو اس کو لے کر شکیل افریدی کو لے کر جانا جا رہا تھا نہیں لے پائے نا جو لے کر گئے ریمن ڈیویس کو لے کر گئے کیونکہ ریمن ڈیویس ان کا اپنا نیشنل تھا شکیل افریدی ان کا نیشنل نہیں تھا لیکن اس نے حالانکہ جو اسامہ کے گرفتاری میں یا اس کے مارنے میں بڑا کردار ادا گیا لیکن اس کو نہیں وہ نکال پائے تو آپ کے خیال میں کمپنی یہی چلے گی بجرسہ دیکھیں دو چیزیں ہیں یعنی کہ جو ہمارے حالات ہیں نا اس میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ کمپنی یہی چلے گی اور جو انہوں نے سٹرکچرل ہی اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا تھا وہ کر لیے ایک دوسرا ہے چیز کو دیکھنے کا انگل وہ یہ ہے کہ عمران حان جو ہے نا اس کا ستارہ بھی بڑا بلاند ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے رائٹ آف ہوا وہ دوبارہ سے منظرے ہم پر آ جاتا ہے اگرچہ ہم نے یہ چیز نواز شریف کے معاملے میں بھی دیکھی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ نو میہ کے بعد لگا کہ جناب یہ تو رائٹ آف ہو گئے ہیں ان کا کوئی اب جو ہے فیوچر نہیں ہے اور یہی خیال تھا جی کہ الیکشن جو ہے یعنی کہ ان کو پندرہ بیس سے زیادہ سیٹے نہیں لے دینے نہیں لیکن یہ ہے کہ آٹھ فرمی کو سب کچھ بدل گیا تو وہ جو ہے یعنی کہ انہوں نے اوورال آہ آہ ہو سکتا ہے کہ عمران حان کی کوئی لکھ کام کر جائے اس کے علاوہ لکھ کے علاوہ جو زمینی حقائق ہیں وہ عمران حان کی فیور میں نہیں جا رہے چلیں جی آپ نے سنا آج عمر چیمہ صاحب نے وضاحت بھی دی جو لو دوست مجھ سے بھی پوچھتے کہ عمر چیمہ صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے پیچھے کیا لوجک ہے اور حکومت کا کیا مستقبل ہے اس سوال سے آپ نے جانا دیکھتے رہی آج کا ساتھ